اب ہم مراد ڈا سیکنڈ کی ٹائم پہ آتے ہیں مراد ڈا سیکنڈ جو تھا اس نے دوبارہ سے سلطیت عثمانیہ کو ایک عروج کی طرف لے کے گیا ہے اور اپنی جو اقتدار اور طاقت تھی اس کو اس نے پھیلاو اس کا بہت زیادہ کیا اور ایک اچھی چیز جو کرنی شروع کرتی تھی سلطیت عثمانیہ نے وہ یہ تھی کہ اپنے جو بیٹے ہوتے تھے ان کے ان کو بہت کم عمر میں تھوڑی سی عمر کے اندر ان کو یہ پاور اور آثورٹی کی سیٹ پہ بٹھا دیا کرتے تھے یہ فلانا ستوبے کا وزیر ہے یہ فلانا ستوبے کا گورنر ہے یہ فلانے آرمی کا ہیڈو کا بہت کم ایج سے شروع میں اگریسیو ایڈوکیشن ہو گئی شیویوخ کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے دین بھی سیکھ لیا معاملہ ان کا اچھا ہو چل پڑ آگے اور جیسے ہی وہ ہارلی دس گیارہ سال اس سے بھی کم عمر کے ہوتے تھے تو وہ بڑے بڑے عدوں پر بیٹھ جا کرتے تھے اور ان کے اندر بہت بچپن کے اندر سے بہادری شجاعت لڑنا اور سٹیٹ کو رن کس طرح کرتے ہیں یہ فریز وہ جلدی جلد سیکھ لیا کریں تو مرارد سیکنڈ جو تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے تو بہت جلد ٹائم کے اندر بہت ایریاز کو دوبارہ سے مستقم کر لیا ایک حیبت اور خوف بٹھا لیا سلطت عثمانیہ کے خلاف جتنے بھی جو دشمن یا وہ جو خوشیوں کے مٹھائیاں بانٹ رہے تھے جو ان سب کے خواب تیس نیز کر دیا ایک ٹائم کے اوپر آکے اس نے کیا کیا کہ جب اس کو ریلائز ہوا کہ اب میں صحت منت ہوں لیکن بہت جنگیں لڑ لی ہیں میں نے اور اس نے واقعی بہت جنگیں لڑی تھی یعنی کہ بار بار کبھی ویسٹ کبھی ایسٹ کے نہیں کہ اس نے جو سلطن کو سمالنا تھا نا اس کے لیے بہت جنگیں لڑی ہیں جب اس نے یہ ستاری جنگیں لڑ لی کیونکہ کاؤنٹر اٹیکس ہو رہے تھے یورپ کی طرف سے اس نے بہت کم عمر میں اپنے بیٹے کے اوپر اختیار دے دیا محمد کو کہہ دیا کہ تم جو ہو تم اب سلطنہ سنبھالو جیسے ہی یہ موقع دیکھا دشمنوں نے انہوں نے کہہ دیا کہ فائدہ اٹھاتے ہیں چھوٹی عمر کا لڑکا ہے یہ تو ٹین نیجر ہے مشکل سے تو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں تو جو بیج میں وزراء اور وہ جو ہوتے ہیں جو مسال کے طور پر جو پاشاز رہے ہیں ان کے ہیں اب وہ اگر جس کے ہاں یہ پیدا ہوا ہوگا جنگوں نے اس کو بچپن سے دیکھا وہ اس کو ٹریٹ نہیں کر رہے تھے سلطان کے معنیوں کے اندر باپ موجود ہے وہ تعظیم اور عزت ہو نہیں لی اور اس کو بھی کیونکہ اس کو ایک آدھ کچھ غلط فیصلے بھی ہو گئے اسے معنی لیکن غلط فیصلے بھی ہو گئے غلط جذبے بھی ہو گئے اس سے انٹیسپیڈ کرتے ہوئے یورپ نے کیا کر لیا انہوں نے ایک بڑی کروسیڈ کا ایک اور تیاری کی اور فوراں اس نے جانا کروسیڈ کے لیے آگے کر دیا محمد نے یہ دیکھا کہ معاملہ جو ہے یہ تو کافی مشکل ہے یہ والا کابو سے باہر ہو جائے گا یہ ہے تو اس نے اپنے والد کو جانا ریکویسٹ بھیجی کہ آپ آئیں اور جنگ سنبھالیں انہوں نے جواب دیا کہ میں ریٹائر لائف گزار ہوں اب میں تم دیکھو اور تم سنبھالو تو یہ ایک کوٹیشن ہے جو اس نے اپنے والد کو لکھی تھی کہ اگر آپ سلطان ہیں تو آئیں اور اپنی فوجوں کو لیڈ کریں اور اگر میں سلطان ہوں سلطنت عثمانیہ کا پھر میں آپ کو آرڈر کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور میری فوجوں کو لیڈ کریں پھر اس کے نتیجے میں مراد پھر آئے اور اس کو جو 1444 کے اندر جنگ ہوئی تھی جس کے نتیجے میں ہنگری کا جو کینگ تھا جو لیڈ کر رہا تھا وہ مارا گیا تھا اور کروسیڈ ایک دفعہ پھر ورنہ کے اندر ان کو شکست ہوئی تھی جیسا میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے کروسیڈ صرف وہ جانتے ہیں کروسیڈ ہوتی رہی تھی یہ دیکھیں وہ ہوئی تھی پہلی کروسیڈ کب ہوئی تھی 1095 میں پوپ نے اعلان کیا تھا ابھی ہم 1444 کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کتنے ساڑھے تین سو سال اور اوپر ہوئے ہیں کروسیڈ سے سلسلے جاری رہے ہیں ان سب کو توڑا تھا سلطنت عثمانیہ نے اب مراد نے جو ہے اس کو شکست دے دی اور ان کے واپس حوالے کر دیا اور دوبارہ سے وہی روب اور دب دبا جو تھا اس کے ساتھ اس نے محمد جو تھا اس کو واپس سلطنت دے دی اب وقت آتا ہے اس وعدے کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کیا تھا اور وہ کیا تھا تم لازمان تم کنسٹنطنیہ کو فتح کرو گے اور جب تم فتح کرو گے تو وہ امیر جو ہوگا وہ کیا ہی امیر ہوگا اور جو لشکر ہوگا وہ کیا ہی لشکر ہوگا بلکہ ان فیکٹ اگر ہم ان کی داستانوں پہ جائیں نا ترکوں کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں سنائی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے کیا بتایا تھا پسٹے لیکچر کے اندر وہ جو ان کا وائیڈ بیئرڈ کا جو بانی تھا دیدے کوپک اس کے ساتھ جو داستان تھی وہ کیا تھی کہ وہ خود آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آکے مسلمان ہوا تھا تو اسی داستان کو اور کمپلیٹ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے کہ تم فتح کرو گے تم لازمان فتح کرو گے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہم سے مخاطب ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بہرحال اس کو اگر ہم نہ بھی مانیں حدیث یہ صحیح ہے تین کتابوں کا حوالہ ہے تین کی سنہ جو ہے وہ صحیح ہے کہ تم لازمان فتح کرو گے کنسن دنیا کو اور جب کرو گے تو وہ جو امیر ہوگا وہ کیا ہی امیر ہوگا اور وہ لشکر جو ہوگا وہ کیا ہی بہترین لشکر ہوگا یہ تو اس کا جب یہ وقت آیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی محمد جو ینگ لڑکا تھا اس کے نصیب میں رکھا اور جب اس کو اقتدار ملا تو اس نے پہلے نہیں آپ سمجھیں نا کہ اس کو اتنا ہانڈ کرتا تھا یہ کہ وہ اس کے بارے میں یہ کتابوں میں ہے کہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یا تو کنسن دنیا یا تو میں تمہیں فتح کر لوں گا یا تم مجھے فتح کر لوگے یعنی کہ میرے لئے اتنا obsession ہے اس کے اوپر کہ اگر میں یہ نہ کر سکا تو پھر میں give up کر دوں گا کنسن دنیا کا اس وقت کیا حال تھا کب بھی اس کو فتح نہیں کیا جا سکا میں نے بارہ سو چار کا ایک واقعہ سنایا تھا وہ جو کروسیڈرز آئے تھے اور بجائے حملہ ایدر کرنے کے اور جو انہوں نے برا حال کیا تھا اس کے ساتھ لیکن وہ صرف ایک دھوکہ ہوا تھا کنسٹینٹین اوپل کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا کہ کروسیڈرز آئے ہیں تو اس کے ساتھ وہ جنگ تو نہیں لڑ رہے تھے ورنہ ادب آئے جی کبھی یہ فتح نہیں کیا جا سکا تھا اس کی فورٹیفیکیشن یہ اندر والی جو والز ہیں یہ کنسٹینٹائن نے کی تھی باہر والی والز دوبارہ سے پھر بنائی گئی تھی اور پھر جسٹینین نے بھی اس کی والز کو فورٹیفائی کیا تھا نیچرل فورٹیفیکیشن بھی ہے اس کی یہ اوپر والا جو پیننسولہ نظر آ رہا ہے گلیٹا اس میں یہ ٹاور آف گلیٹا اب تصویرے دیکھی ہوں گے وہ ایک لمبا سا ٹاور ہے جو بنائی گیا تھا یہ ٹاور کیوں بنائی گیا تھا اور ٹاور اس لیے بنائی گیا تھا کہ وہی جو بارہ سو چار میں کروسیڈرز نے آ کے تباہی مچائی تھی تو اس ٹاور کو بھی تباہ کر دیا تھا جلا دیا تھا جس کی ریپلیسمنٹ پھر بنانی پڑی تھے انہیں ویل سپلائیڈ پانی کے سلسلے بھی اس کے اندر اچھی طریقے سے آ رہے تھے اور ویل فورٹیفائیڈ پھر یہ جو ایریا تھا جو اس کو بوسفرس کو جو گولڈن ہون ہے اس طرف جوڑتا ہے یہاں پہ اگر آپ کو یہ زنجیر نظر آ رہی ہے ٹیفینس کے لیے ہمیشہ ایک بہت بھاری قسم کی زنجیر ہوتی تھی یہ وہ لگائی جاتی تھی جیس طرح اس پکچر کے اندر واضح ہو رہا ہے یہ ابھی بھی میوزیم کے اندر یہ زنجیر ہے جو یہ پڑی بھی ہے اور وہ ہوتا تھا ہے جب زنجیریں لگا دی جاتی تھی تو الٹا جو شپس ہوتی تھی انہیں پوری تاریخ میں آج تک صرف ایک دفعہ یہ زنجیر ٹوٹی تھی اس کے اوپر بہت سارے درجنوں اس کے اوپر حملے ہوئے ہیں زنجیر صرف ایک دفعہ ٹوٹی تھی یعنی کہ وہ پورا گولڈن ہان سے بھی دفعہ کر لیا کرتے تھے وہاں سے حملہ ممکن ہی نہیں ہے صرف ایک طرف سے حملہ ہے اور وہ بھی اتنا مشکل پھر جو اس کی دیواریں تھیں جس کا یہ ایک ایکٹوال پکچر ہے آج کل کی بھی جو تھوڑا سا سیگمنٹ بچ گیا اس کی دیواروں کا نیکسٹ کے اندر اس کی یہ دیکھیں اب ایک ایکسپلینیشن کے ساتھ ہے تھیر ڈیوسن جو والز جو مشہور والز ہیں ایک انر وال ہے پھر ایک گیپ رکھا ہوئے پھر اس کے اندر دوبارہ سپلائز ہیں فوج کی پھر ایک آوٹر وال ہے پھر ایک تھرڈ لیول کی اوپر ہے پھر آگے ہے پھر بیسمنٹ کی اوپر نہیں کہ آپ ہائٹ اور لیولز چیک کریں اس کے یہ اوپر کی طرف سے اگر ایریل بیو لیں تو یہ لیفٹ سائٹ کی اوپر جو آپ کو نظر آ رہے یہ ہے کہ جہاں سے ان کے پاس وہ کیننز اور اس کے لیے سپلائے کا تھا انہیں کہ بہت بہت ضروردس طریقے سے بنی ہوئی تھی کہ کبھی آج تک اس کو توڑا نہیں جا سکا تھا اور اس کے معاملہ یہ تھا کہ جب محمد آیا ایک لاکھ ساٹھ ہزار کی فوج لے کے اور ففت اپرل فورٹین ففٹی تھری کو جب یہ آیا تھا اس کے پاس کانسٹینٹنوپل کے پاس آئے اب یہ جنگ کے لیے جنگوں کے حملے پہلے بھی بہت ہو چکے ان سے میں نے کہا اور ایرگیت کلے بھی بنے ہوئے تھے تاکہ وہاں پہ ہم کو آسانی مل سکیں لیکن اس نے کیا کیا اس نے ورلڈز موسٹ ہیویلی پروٹیکٹڈ سیٹی کو سب سے بھڑا کینن بھرانا شروع کیا اس نے دنیا کا جو ابھی بھی میوزیم میں موجود ہے ایک گریک سے بھی ہیلپ لی تھی اور پہلے اس کی پوری انجنیرنگ کے اوپر یہ کیا کہ وہ آپ کی تصویریں اور ڈیمنشنز دیکھیں نیٹ کے اوپر تو وہ ہیوج ایک کینن ہے بہت بڑا توہ آنے تو پہلے بھی تھے لیکن وہ ان دواروں کا کچھ نہیں بھی گار سکتے تھے تو وہاں اس نے بھرپور ملٹری پونٹے بھی اس نے بھرپور تیاری کی اور جب اپنے جنگ کی لشکر کو لے کے پھر آگے بڑا تو یہ نہیں کہ بس ایک لاکھ ساٹھ ہیں تو بس اب حملہ کریں گے کہنے کو فوجی اندر کم تھے لیکن اس کے ڈیفنسز بہت سٹرونگ تھے تو سٹریٹیجی یہ کی کہ جب یہاں سے آئے وہ زنجیرے لگی بھی تھی آگے فوج تھی دشمن کی تو ایک رات کے ٹائم پہ رات کے ٹائم پہ جب پتہ کنفرم ہے کہ اب دوسرے لوگ بھی چلے گئے ہیں کہ ہاں دیکھا ایک اور زیادہ زیادہ کیا ہوا ایک اور حملہ ہو گیا نا ہم پہ تو انہوں نے کیا کیا رات کے ٹائم پہ اپنے کشتیوں کو اس پوری ایک لاکھ ساٹھ پہنجنے کشتیاں گولڈن ہان میں لینڈ سے ٹرانسفر کرنی شروع کر دیں بڑے بڑے لکڑیوں کے درخت کاٹے ہوئے لوگز ہیں نیچے رکھیں ان کے اوپر کشتیوں کو ڈال رہے ہیں اور ایک رات کے اندر رات و رات انہوں نے اپنا ایک بہت بڑا فلیٹ جو تھا وہ گلیٹا کے پلیٹو سے پیننسولا سے دوسری طرف لے آئے ایک ہیوڈ سپرائز اور یہاں سے پھر اس کا سیج کیا خود سلطان محمد جو تھا وہ اس سائٹ پہ جو آپ کو ٹاپ لیٹ پہ نظر آ رہا ہے یہاں سے اس نے حملہ کیا تھا اور یہ اس کی پوری ایک میپ ہے اس کے لکشے کا اس کے باوجود کئی دن لگے تھے اور ایونچولی جب وہ ساری بومبارڈمنٹ کے اوپر بہت پیش کش کی ہیں آپ سرنڈر کر دو انہوں نے کہا نہیں ہم سرنڈر نہیں کریں گے اور اس کے اوپر قائم دے اتفاق سے جو اس کا دیفینڈر تھا اس کا نام بھی کانسٹینٹائن ہی تھا اس کا نام بھی کانسٹینٹائن ہی تھا اور وہ بہت ڈیڈیکیشنز ہے گے سوفیہ میں بھی گیا دعائیں بھی کیوں اس نے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس محمد کے ہاتھوں وہ حدیث کو پورا کرنا تھا اور یہ محمد جو ہیں یہ سلطان محمد فاتح کے نام سے مشہور ہو گیا انگلیس ٹھیک کتابوں کے اندر محمد لکھا ہوگا یہ ان کی رائٹنگ کا سٹائل ہوتا ہے اگلی کلاس کے اندر ہم لوگوں سے ذکر کریں گے ٹرکیس لینگویج کے جب ذکر آئے گا جو اگلا اس کے اوپر سیریز کا پارٹ ہوگا اس میں اس کا ذکر ہوگا تو محمد اصل میں محمد ہے یہ نام محمد سلطان محمد the conqueror تو وہ اصل میں محمد ہے ہمارے لیے یہ فتح کا تھا conquest of constantinople کہیں گے ہم انگلیس میں اور یورپ کے اندر آپ کو یہی topic ملے گا the fall of constantinople کہ بہت قتل و غارت ہوا بہت لوگ مارے گئے بہت ظلم ہوا جبکہ ایسا نہیں ہوا تھا جبکہ ایسا نہیں ہوا تھا اور اگر شروع میں کچھ ایک آدھ کچھ چیزیں واقعات کو ایسے ہوئے جس کی ویسے خوف کے مارے در کے جو آرگ پیٹریاک اور وہ جو سارے تھے وہ چھپ گئے تھے تو ان کو آرام سے بلایا تھا اور تسلی دی تھی بلکہ یہ بھی پوچھا تھا ان کے وزراء کو بلا کے کہ کیوں نہیں آپ لوگوں نے اس کو surrender کر دیا ہم نے کوئی ظلم تو نہیں کرنا تھا آپ کے اوپر سلطان محمد فاتح نے ہیگر صوفیہ میں داخل ہوئے ہیگر صوفیہ لیجنڈری جو cathedral تھا جس کا ذکر پسی کلاس کے اندر ہوا تھا انہیں کہ huge dome ہے اور multiple times repair ہوا ہے لیکن ایک huge dome اور کیا بتایا تھا یہ اس دور میں بھی تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی یعنی کہ تب سے بھی چالیس پچاس سال اس سے پہلے تعمیر ہوا تھا تو وہاں پہ گئے اور ادھر جا کے اس کو یعنی کہ اللہ کا شکر جا کے اس میں کیا اس بیت اللہ میں جا کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کو convert کرنے کا فیصلہ کیا مسجد میں ہیگر صوفیہ چرچ کو مسجد میں تبدیل کیا لیکن اس کے اندر جو آئیکونز بنے ہوئے تھے سیمبلز بنے ہوئے تھے نہ ان کو توڑا نہ ان کو destroy کیا ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں اگر صوفیہ کے اندر وہ سارے جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تصویریں جو میں آپ کو دکھائیں تھی وہ آج کل کی تصویریں ہیں جو پرسی طرح دکھائیں تھی ورنہ آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں اس کے لئے بہت سارے چیمبرز ہیں تو کسی بھی کو بھی ختم نہیں کیا destroy نہیں کیا بلکہ کیا کہہ دیا ان سب کو ہم preserve کریں گے اور ابھی بھی جب اگر صوفیہ دوبارہ مجد بنی ہے تو آپ دیکھیں انہوں نے پردے ڈالیں اس کے آگے وہ موبل پردے ہیں وہ ہٹ بھی جائیں گے جب ضرورت پڑی گی وہ موبل پردے ہیں تو اس لئے اس کو یہ نہیں کہ بدھ سارے توڑ دو اور سارے جو paint اس کو دوبارہ کو paint کر دو اور ہم نے کر دیں گے انہوں نے سیمبلز ان کے جو تھے ان کی بحرمتی نہیں کی ابھی کچھ عرصہ پہلے جب یہ ہیگر صوفیہ convert ہوا تھا تو ایک واقعہ چال رہا تھا کہ ہیگر صوفیہ جو تھا نہیں نہیں وہ تو purchase ہوا تھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا یہ ضرور ہوا تھا کہ جب سلطان محمد فاتح نے اس کو لے لیا قبضے میں تو اس کو وقف کر دیا تھا یعنی کہ یہ میرا محل نہیں ہے اس سے کوئی income نہیں آئے گی یہ وقف ہے جو اسلام کا ایک قانون ہے وقف ہونے کا وہ اس قانون کے تحت اس کو وقف کر دیا اور اس کے against یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کہنا کہ کوئی deed ہوئی تھی کہ اس کو purchase کیا تھا ایسا کوئی واقعہ نہیں ملا اس کا کوئی reliable source نہیں مل سکا مجھے اور اس طرح کہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کے ساری social media کے اوپر پھیلی بھی ہیں نہ تیب بردوگان نے ایسا کوئی claim ڈالے یعنی کہ آپ کو نیٹ کے پر post مل جائیں گی کہ وہ document share ہوا تھا اور یہ supreme court کے اندر نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی وہ وقف ہی بات ہوئی تھی اور وہ ترکی کے اپنے قانون کے اندر بحث ہو رہی تھی کہ جب ہم نے اس کو وقف کیا ہوا تھا تو اس کا status نہیں change ہو سکتا لہٰذا ہم اس کو واپس status پر لاتے ہیں یہ اس کا اگر آپ left پہلی picture دیکھیں تو یہ اس کا محراب والی جگہ یہ ہے جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اور اگر آپ نے سورہ بقرہ کی وہ جو دوسرا پارہ جہاں سٹارٹ ہوتا ہے سہیکول اسفہ ہو من الناس وہ قبلہ کا جب بحث شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ قبلے کی جو دو رکوع تک بحث پھیلتی ہے اس کے اندر کیا ذکر چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر یہ بحث چل رہی ہوگی کہ قبلے کی direction کے اوپر اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو مسلمانوں نے جورس سلم سے قابے کی طرف اپنا رخ بدلیا تھا مدینہ آتا ہے درمیان میں تو رخ بدلیا تھا جس کی اوپر بہت resentment ہوئی تھی اور جو اہلِ کتاب ہیں انہوں نے بھی resentment کی تھی کہ انہوں نے کیوں قبلہ کی کیونکہ ان کا قبلہ وہ تھا ہیگہ صوفیہ بنا ہوئے فیس کرتے ہوئے جورس سلم کو یہ اب آپ میپ کو دیکھیں اوپر تو میپ کے اندر آپ کو اوپر کنسٹنطنیہ جو نظر آ رہے ہیں کنسٹنٹ نوپل نظر آ رہے ہیں اوپر لیفٹ آپ کے اوپر گوگل کی ہی میپ کے اوپر جو میر کرتے ہیں distance ہی وہ میں نے کیا گیا اب یہاں سے آپ دیکھیں تو اس کے لیے almost seed میں آ رہے ہیں کعبہ بھی اور مزید اقصہ بھی almost seed کے اندر ہے minor سے angle difference ہے minor سے minor سے بہت minor سے angle difference ہے اور اب آپ واپس اس left والی picture کو دیکھیں یہی difference آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا کہ آپ یہ دیکھیں یہ جو arc پورا بنا ہوئے اس کی center تو یہ بنتا ہے نا یہ درمیان والی کھڑکی جس کی اوپر یہ انہوں نے ناؤزب اللہ تسجیب بنائی یہ مریم سلام علیہہ کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی exact center تو یہ آتا ہے یہ تھوڑا سا مہراب right پہ کیوں ہیں کیونکہ کعبہ یہاں سے دیکھیں نا right والی picture پہ ہیں وہ right کی طرف ہے ایک step صرف hardly ایک step ہے اتنا سا فرق ہے یہ میرے اگاہی کے جو lectures upload ہوئے میں ہیں ان کے اندر جو قبلے والی ہے نا اس کے اندر میں نے mention کیا ہے کہ یہود اور عیسائی جو ہیں ان کے نزدیک قبلہ کیا ہے مزید اقصہ میں ان کے ہاں بھی ایک چیز قبلہ نہیں ہے دو دیواروں کا فرق ہے اس کے اندر وہ ایک تقسیم رکھتے ہیں لیکن یہاں پہ time cut کرتے ہوئے اس lecture کی طرف آپ لوگ refer کر سکتے ہیں تو یہ قبلے کی direction ہے اس کا بھی ٹھیک اندازہ کروایا اور یہ وہ سارا کچھ وقف ہے جو کیا گیا تھا یہ کیا ہے 66 میٹر لیندھ کے ایک پیج کے اوپر بہت carefully prescription ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک حیرن کی خال ہے اس کے اوپر نا یہ پورا وقف والا ایگریمنٹ ہے یہ لکھا ہوئے ہیں جو کہ اب فاتح محمد سلطان محمد فاتح کا جو فاؤنڈیشن ہے اس کے اندر یہ document preserved ہے یہ جو اس سے related ابھی decent articles اب لکھے گئے تھے جب خبریاری چل رہی تھی تو یہ اس کے اندر اس کی further details یہ والے آ رہی ہیں کہ اس نے کیا کہا تھا اس کے بارے میں the laws may not be amended they may not be diverted from the original purpose purpose جو ہے وہ اس سے نہیں بدلا جا سکتا the appointed rules and principles may not be diminished interference of any sort in the foundation is interdictive آگے فردر کیا کھا let the curse of Allah and the angels and all mankind be upon them let them dwell in hell forever and their punishment shall not be eased no mercy for them forever whoever changes it after hearing it and seeing it his sin will be upon those who change it indeed it is indeed he is اللہ کی بات ہو رہی ہے hearing the knowing یہ اس کا 66 meter long page کے اوپر لکھا ہے یہ اس کے دو extract کے مختلف جو websites ہیں news کی websites یہ ان کے اندر publish ہوئی تھی کہ اس نے کیا کیا اس کے اوپر بات کی ہوئی تھی اس کے اوپر allergic ہو کہ بہت زیادہ بیانات ہیں اور جو recording lectures ہیں شیخ امیان حسین کے اور وہ ان کی logic جو ہے وہ اس معاملے میں سمجھ سے باہر ہے کہ وہ اس کو کیوں اس کا interpret کر رہے ہیں اس طرح کہ یہ واپس مطلب کی یہ جو فتح ہوئی تھی سلطان محمد فاتح کی اس کو وہ فتح کو وہ صدیت کے پس منظر میں نہیں لیتے وہ کہتے ہیں نہیں یہ وہ فتح ہے ہی نہیں ہے وہ فتح ہونی ہے بھی اور وہ اس کو ایک طرف وہ سلطت عثمانیہ یا خلافت کا بڑا ذکر کرتے رہیں گے اور ایک طرف وہ اس کو accept نہیں کرتے اور وہی عجیب سی logic جب کشمیر کا پسلے سال واقعہ ہوا تھا وہاں پر بھی کوٹ کرتے ہیں اس کو کہ کشمیریوں کو چاہیے یا مسلمانوں کو چاہیے کہ پورے ہندوستان کے لوگوں سے معافیاں منگے کہ ہم لوگ یہاں پر فاتح کے طور پر آئے تھے تو یہ logic جو ہے ان کی اس طرح تو پھر سوائب مدینہ کی اور تو کچھ علاقہ رہے نہیں جاتا یہ ان کی contradictive بات جو ہے یہ logic یہ بھی کوئی میں نے ان کی کتاب بھی دیکھی ہے میں نے جو انہوں نے کانسٹنٹ این اوپل کے اوپر لکھی ہے اور ان کے لیکچرز بھی دیکھیں اور ان میں سے میں کسی بات سے ان کی اس معاملے کی رائے سے اگری نہیں کرتا ایک اور کام جو سلطان محمد فاتح کے دور میں ہوا وہ یہ کہ ان کے جو شیخ تھے جو ان کے ساتھ تھے جو مسلسل جنگ کے وقت بھی سے اور دعائیں بھی کر رہے تھے مسلسل عبادت بھی کر رہے تھے اور گائیڈ بھی کر رہے تھے ان کو یہ تو مسلمانوں کو پتا تھا کہ پیچھے کی دوار کی طرف جو ہے وہ ابو عیوب انساری کی قبر ہے لیکن وہ قبر اگزیکٹلی کہاں ہے اس کو ظاہری بات ہے اب اس کو گزرے ہوئے اس واقعے کو گزرے ہوئے یہ ہم 1453 کی بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیاتِ طیبہ اور جو پہلے حملہ ہوا تھا اس کو تقریباً 800 سے زیادہ سال گزر چکے ہیں قبر کو نشاندہی کرنا وہ بہت مشکل ہے آوٹر والز تو ہیں موجود ہیں اور پتا ہے کہ اس کہیں اور وہ خواب سے جب اٹھے تو وہ فوراً اس جگہ پہ گئے اور جا کے اس جگہ کو پین پوائنٹ کیا خواب اللہ کے طرف سے ہدایت کیلئے آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیدائیس سے پہلے جو بتوں کے کعبہ کے جو رکھوالی کرنے والے تھے ان کو بھی تو خواب میں دکھایا تھا کہ آبے زمزم کہاں پر ہے تو اس طرح یہ خواب بھی ان کو آیا ہوگا اب لازمی آیا ہم اڑ جائیں کہ نہیں لازمی آیا تھا اور یہ وہ بھی زیادتی ہوگی اور ہم اگر ریجیٹ کر دیں کہ نہیں خواب آیا ہی نہیں تھا اور یہ جھوٹا ہے یہ بھی زیادتی ہو جائے گی جس طرح اسرائیلی روایات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تقذیب کرنی ہے نہ ان کو اقدم سے سارے بات مان لنی ہے تو لہٰذا اس کے واقعے کے پیچھے کیونکہ میں کیوں ذکر کہا رہا ہوں جو آرٹومین اپائر کے یا جو ان کے جو اسلام کے علاوہ جو ہوگا مثال کے طابعے کوئی جو سلفی سکول آف تھوٹ سے ملیں گے وہ اس کو بالکل رد کر رہے ہوں گے نہیں یہ قبر ہے ہی نہیں یہ والی قبر جس طرح آپ سو فیصد گیرنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ یہی قبر ہے اس طرح یہ انہوں نے پھر کیا کیا کہ وہاں پر قبر کو نشان دہی کی اور اس کے ساتھ ہی ایک مسجد بنا دی یہ پکچر میری ہی اپنی لیوی پکچر رہی ہے تو یہ اس کے ساتھ مسئلیے میں اور انہیں کی مسجد علیدہ ہے اور قبر علیدہ ہے پچھلی ویڈیو کے اندر جو ریکارڈنگ تھی اس کے اندر کچھ اور پکچرز بھی تھی اور یہ پورے ایریے کو انہوں نے نہ بھی ایوب سلطان ڈسٹرکٹ رکھا ہوئے سپیلنگ فرق کرتے ہیں وہ ای وائی یو پی لکھتے ہیں لیکن یہ پورا ایک ڈسٹرکٹ ہے اور آپ میہ پہ دیکھیں گے نا یہ اس کے ڈسٹرکٹ نہیں ہے کہ آپ کو لگے گا کہ استمبول کے اندر ڈسٹرکٹ ہے بہت بڑا اوپر تک بورڈر سے لے کے نیچے شہر استمبول تک آتا ہے بہت بڑا ڈسٹرکٹ آئی ہے یہ اس کے ڈسٹرکٹ کے الگ ویب سائٹ ہے اس کا نام یہ ایوب ڈسٹرکٹ ہے تو سلطان محمد فاتح کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سلطیت عثمانیہ کو یہ فضیلت بکشی کے کنسطنطنیہ بھی فتح ہو گیا ان کا نام فاتح مشہور ہو گیا پوری امت مسلمہ کے اندر جب یہ خبر پھیلی تو آپ سوچیں کہ کس قدر علماء اور جو مختلف سرکل ان کے اندر کتنی تعظیم ہوئی ہوگی ان کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت کس کو دی موقع تھا نا ہر ایک کے پاس موقع تھا کس نے اس فضیلت کو پک کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ بورڈرز کو بوری طرح سے اس کو پھیلا دیا ویسے تو ابو عیوب انساری کے علاوہ اور بھی کتابوں میں ذکر آتا ہے کہ نہیں اور بھی صحابہ تھے اور آپ سلم کی کمپینینز تھے جن کے قبریں وہاں پہ موجود ہیں اور اس لیے اس کے بعد سے اس کا نام ایک اور بھی چلا جو کہ اتنا پاپولر نہیں ہوا لیکن استمبول کو مسلمان نے کہا نہیں استمبول نہیں یہ کیا ہے اسلام بول لائی ہے جہاں پر اسلام موجود ہے مطلب کیا ہوا جہاں پہ اسلام موجود ہے جس طرح اسلام آباد ہے شہر اب ایک بہت ایک اور انٹرسٹنگ ایسپیکٹ اور بالکل بلکن سٹیٹس کا ذکر میں نے کیا تھا کہ بلکن سٹیٹس وہ ہیں جو یورپ اور اوپر کی طرف جو کنٹریز جا رہے ہیں اس کے اندر یہ ہنگری ہے رومینیا ہے پھر نیچے کی طرف بوسنیا اور البینیا اور یہ سارے کنٹریز ہیں ان کنٹریز کے اندر جو آج کل کا رومینیا ہے اس کے اندر ایک لیجنڈ ہے یہ ہورر موویز کے اندر اور بہت آتا ہے وہ ہے یہ ورلڈ آف ڈریکولا اور ویمپائرز کی اور اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ جس طرح یہ ایک پکچر کے اندر آپ دیکھیں تو کیسل دکھائی بھی ہے ٹرانزلوینیا نام ہے اس کا ٹرانزلوینیا کی کیسل ہے اور رات کو اس کے اندر اتنا زیادہ اندھیرہ ہوتا اور خوف ہوتا ہے یہ جو میرے لیکچرز تھے ہیلووین والا اس کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ ہر ہیلووین کے موقع کے اوپر یہاں پر ایک وہ چیلنجز ہوتے ہیں کہ آپ آئیں آپ پر اور آپ یہاں پر رات رہیں کوفن کے اندر رات رہیں گے اور آپ یہ کریں گے اس طرح کر کے ایک وہ پناہ ہوتا ہے موویز کا دھیر پتا ہے ہمیں کس زمانے سے بنتی آرہی ہیں موویز لیٹس موویز بھی موجود ہیں پرانی موویز بھی موجود ہیں کاؤنڈ ڈریکولا کا جو پرسن ہے یعنی کہ وہ کیا کہا جاتا ہے اس کے بارے میں لیجنڈ کیا ہے مووی کیا ہے یعنی کہ کہ کاؤنی کی ہے ویمپائز اور اس کی کہ کاؤنڈ ڈریکولا وہ تھا جس نے اپنا سول ڈیول کو سیل کر دیا تھا فور ایٹرنل لائف کہ میں اپنا جو سول ہے وہ میں ڈیول کو دیتا ہوں وہ اتنا ایویل تھا کہ جب وہ مرنے لگا تو اس نمیدر سول ڈیول کو دے دیا ہے ڈیول نے اس کو ایک زندگی عطا کر دی زیادہ زندگی تو اللہ عطا کر دی ہم بات کرنے ہیں کہ لیجنڈ کیا بنا گیا تو اس کو ایک زندگی عطا ہو گئی اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اب وہ ہر رات کو اٹھے گا یا ہر فل مون کی رات کو اٹھے گا اور جسنا ویمپائرز کرتے ہیں اس نے بلڈ سک کرنا ہے اس نے اور وہ ایک اس کی نسل جو ہے وہ پھر اس کے اندر بھی ویمپائرز ہیں اور اس کے وہ ایک جو پوری موویز کا جانا سلسلہ ہے یہ میرا 2016 کا لیکچر ہیلووین کا اس کے اندر اس کا ذکر کیا ہوا ہے یہ کون بندہ تھا ڈریکارن ڈریکولا یہ اصل میں ایک بندہ تھا تاریخ میں اور یہ کب تھا یہی سلطان محمد فاتح کے دور میں تھا تو مسلمانوں نے انگلف کیا تھا جو اوپر کی ریاستیں تھی تب ایک ریاست ہوتی تھی یہ والیشیا نام تھا اس کا تو اس کا ایک جو اس کا یہ کیسل ہے نا ٹریکولا کی کیسل یہ ایکچول کیسل کیسل کی تصویر ہے یہ دیکھیں والیشیا کے اندر یہ ایکچول کیسل ہے اور بائی دے وی آج کل یہ فور سیل ہے یہ کیسل یعنی کہ اگر کوئی خریدنا چاہے تو یہ خرید بھی سکتے ہیں آج کل فور سیل ہے کیونکہ شاید ڈیزنس نہیں اچھا جا رہا انکر ہیلیوین ویسے بھی سال میں شاید ایک دفا آتی ہے تو اس کا باپ جو ایکچول کریکٹر تھا نا کاؤنڈ ڈریکولا اس کا باپ کا نام تھا ویلیڈ ڈا سیکنڈ یہ رولر تھا اور 1436 میں یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وہ جو جنگیں ہوئی تھی ابھی 1453 تک تو ہم جا چکے تھے لیکن تھوڑا سا پیچھے آئیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لئے اس ہسٹری کو 1436 کے اندر اس نے ایک آرڈر آف دے ڈریکن جوائن کیا تھا یہ کریسٹینز کا ایک آرڈر سیکرٹ آرڈر تھا جس کے کچھ مقاصد تھے اس کے لئے کروسیڈ سے مطلق جس طرح ٹیمپلرز کا آرڈر تھا اس طرح اس نے آرڈر جوائن کیا تھا اور ان کی لینگویز کے اندر ڈریکول جو تھا وہ اس کے لئے ورڈ یوز ہوتا تھا آرڈر آف ڈریکن کے لئے تو یہ ڈریکول اس کے لئے لفظ استعمال ہوتا تھا 1442 کے اندر اس کے اپنے ہی علاقے کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس کو آؤٹ کر دیا تھا یعنی کہ آرٹھ سال جب یہ اس آرڈر کا حصہ بنا تھا تو انٹرنل خانہ جنگی ہوتا ہے ایک رائیول گروپ تھا اس نے اس کو یہاں سے نکال دیا یہ آیا مدد لینے کے لئے مراد کے پاس مراد ثانی مراد سیکنڈ کے پاس یہ مدد لینے آیا اور مراد نے مدد دی اسے اور مدد کیسے دی اس کو کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پورا سپورٹ کروں گا تمہیں ابھی اس سلطنت واپس مل جائے گی لیکن کیونکہ یہ اس آرڈر کو بلانگ کرتا ہے ایک رسیڈنگ آرڈر کو بلانگ کرتا ہے ابھی تو آیا مدد حاصل کرنے کے لئے یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اروج پہ تھے کہ الٹا کفار اسائلم لینے آیا کرتے تھے ہمارے پاس اور مدد لینے آتے تھے لیکن گیرنٹی کے طور پہ کہ یہ دوبارہ سے اس مہنچ پہ نہ چلا جائے اور یہ ٹریبیوٹس دینے ہی اس نے اس نے وعدہ کیا کہ جب میں حاصل کر لوں گا تو میں ٹریبیوٹس دوں گا وہ دیتا رہے کیا کمیٹمنٹ لے لی تمہارے دونوں بیٹے جو ہیں نا یہ ہمارے پاس رہیں گے در ایک اناب رادو تھا اور ایک اناب لیڈ د تھرڈ تھا دونوں بیٹے تمہارے ہمارے ہمارے پاس رہیں گے ان دونوں کو ہم بیسٹ ایڈوکیشن دیں گے ہمارے جو فوج ہے اس کے اندر وہ ٹریننگ حاصل کریں گے سٹیٹسمنٹشپ جائیں گے ذریبادہ مسلمانوں کے لئے یا آٹومانس کے لئے کیا تھا کہ یہ ایڈنچلی ہمارا ایک حلیف ملک ہے ڈائریکٹ ہم حملہ نہیں کر رہے اس کے اوپر جب وہ دیر اٹریبیوٹ ہمیں اور ہمارے تسلیم کر رہے تو حلیف ملک ہے ہمارا یہ وقت آئی گئے تو ہماری مدد بھی کرے گا تو اسی کے اگلے جو جانشین ہیں ہم ان کی تربیت اور ہم ان کو آگے پڑھاتے بھی ریں گے تو ان کے دونوں کو پڑھاتے رہے آٹومان ایمپائر کی اس سارے تربیت اور اخلاق اس کا ایک بیٹا تھا ریدو وہ مسلمان ہو گیا لیکن جو باقی دوسرا جو تھا ویلیڈ دے تھرڈ وہ اپنے کرسیانیٹی کے اوپر ہی رہا اور یہ سلطان محمد فاتح اور یہ نگاپ سنبھلیں کہ مور ایلیس کی ایک ایج گروپ کہتے ہی ہے یہ ایک ایج گروپ کہتے ہی ہے پھر بعد میں جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا ویلیڈ دے سیکنڈ جو ہے اس کو موقع مل گیا کہ وہ واپس چلا جائے اور اپنے انترون ہو جائے جا کے ایکچول ویلیڈ جو تھا ویلیڈ دے تھرڈ اس کو ویلیڈ دے ایمپیلر بولتے ہیں ایمپیلمنٹ ایک بہت خوفناک قسم کی عذیت والی سزا ہوتی ہے جیسا سولی لٹکایا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تخت کے ساتھ یا ایک لکڑی کے ساتھ انسان کو کیل کے ساتھ یا اس کے باندھ کے ٹھوک دیا جاتا ہے یا باندھ سوتا ہے کچھ ہوتا ہے وہ جسم کے ایک حصے سے ڈال کے دوسرے حصے سے نکال دیا جاتا ہے اور اس کو عبرت کے طور پر سامنے کر دی جاتا ہے اس کی پکچر جو ہوں گی وہ آپ کو زیادہ بہتر سمجھائیں گی وہ ورڈز نہیں ہیں میرے پاس کہ میں اس کو ایکسپین کر سکتا کہ اس کے اندھے جو عذیت اور جس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ سمجھائے نہیں جا سکتا ہے اس کو بلیڈ دے ایمپیلر اس لئے کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں ایمپیلمنٹ انگلیس کا نام ورڈ ہے اس کو یورپ نے ٹائٹل دیا تھا سن آف ڈریکول تو ڈریکولا وہاں سے نام اس کا یہ بن گیا تھا سن آف ڈریکول ڈریکولا وہاں سے نام اس کا بنا جب اس کو کنٹرول و اقتدار ملا ہے یہ اتنا ظالم اس قدر برا انسان کی نکلا گیا اندر سے اور اس نے ایمپیلمنٹ کے ذریعے اپنے سارے اپنے سارے بھراوہ تھا کہ پورے پورے جو بستیوں کے بستیاں ہیں ان کو اس طرح یہ ایمپیل کر دیا کرتا تھا اور عبرت کے طور پر ان کے جسم کو لٹکا دیا کرتا تھا اور یورپین کتابوں میں ہی دکھا ہوئے کم سے کم ایک واقعہ ضرور ہے اس نے کینبلزم کیا تھا کینبلزم کیا ہوتا ہے انسانی گوشت کو ہی کھانا اور کئی موقعوں کے اوپر یہ خون جو ہے وہ بھی اس کو یہ پیا کرتا تھا آپ رہے ہیں خالفین کا یہ لیجنڈ اس کا وہاں سے اس کا جو ڈیویلپ ہوئے نا یہ ان واقعات سے ہوا ہے زیادہ تھا جو ڈریکولا کے اوپر موویز ہیں ان موویز کے اندر یہ نہیں دکھایا جاتا یہ والے ایسپیکٹ اس کے اندر دریکٹ یہ دکھاتا ہے بس ایک ڈریکولا ہے بھئی اس کو اس کو بسارے نخون پینے اور وہ بس اس طرح کر رہا ہے کم موویز ہیں لیکن یس موویز آپ کو مل جائیں گے آپ اس کو سرچ کریں ویلیڈ کے نام کے ساتھ سرچ کریں گے جب ڈریکولا کو تو آپ کو موویز ملیں گے ان میں سے ایک مووی ہے جو بالکل ہی فکٹیشیس ہے وہ آگے جا کے میں ذکر کرتا ہوں تھوڑا سا اس کا لیکن وہ ذاری بات ہے جب ہولی بوٹ سے اس سے زیادہ بڑھ کے اور ایک ایک سپیٹ کر سکتے ہیں یہ ڈریکولا کا جو کریکٹر ہے نا کیا تھا انسپیریشن اس نے یہاں سے لی جب اس کو پتہ لگا کہ یہ 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 کرتا تھا اس نے پھر وہ کہہ دیا کیونکہ یہ اتنا ایول تھا اس نے اپنا راستہ اتنا چھوڑ دیا تھا کہ یہ اس نے ڈیول کو بیچ دیا اور ڈیول کے آگے اپنا سول بیچ دیا اور اس نے یہ کر لیا اور پھر وہ اور یہاں سے وہ پورا لیجنڈ جو تھا اس کا وہ بلٹ اپ ہو گیا تھا ذاری بات ہے ویمپائرز حقیقت میں تو نہیں ہے ذاری بات ہے ڈریکولا حقیقت میں تو نہیں ہے تو یہ سارا جو تھا یہ ہوا تھا یہ اب آپ اس کو اگر میپ کے اندر دیکھیں یہ وہ ایریہ تھا ویلچیا اور ٹرنزلوینیا یہ ہے جہاں پہ وہ کیسل ہے آج کل یہ رومینیا ملک ہے اس کے اندر یہ آتا ہے رومینیا اور یہ کانسٹینٹینوپول ہے اتنا میپ آپ انڈسٹینٹ کر لیں اتنے دور کا علاقہ تھا یہ اور یہ ہنگری یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو موویز کے اندر جسے میں بتا رہا تھا کہ پھر ہوا یہ کہ سلطان محمد فاتح نے جب اس نے ٹریبیوٹ بھی دینا چھوڑ دیا اور سلطان محمد فاتح نے اپنے دو ایمیسریز بھیجے تو ان کو بھی قتل کر کے اور وہ کر دیا تو سلطان محمد فاتح نے پھر ایک جنگ کی تیاری کی اور آگے پیش رت کی جب جنگ کی تیاری پیش رت کی تو مثال کے طور پر پہلے حملہ کیا کیا رات کے وقت خیموں کے اوپر حملہ کر دیا ترکوں کے اور پن پوائنٹ کرتے ہوئے کہ وہ جو خیمہ ہے نا وہ سلطان محمد فاتح ہے تو اس پہ حملہ میں کروں گا اور اس پہ حملہ کیا لیکن وہ کیونکہ جو سپائر کا کام لینا ہوتا ہے یہ جو مکاری ہوتی ہے یہ تو ضروری ہوتی ہے تو لہٰذا جو خیمہ بنایا گیا تھا کہ سلطان محمد فاتح کا فہمہ ہوگا سلطان خود اس میں جان کے نہیں تھے تو لہٰذا خود تو ان کی بچت ہوئی لیکن انہوں نے بیچ میں کافی اور سو آٹومن امپائر کے سولڈرز کو قتل کر کے لے گئے ساتھ نا اپنے ساتھ لے گئے کیپچر کر لے آپ آگے لے گئے دن ہوا ری گروپ کیا آگے بڑھئے شہر کی طرف جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ شہر کھلا ہوئے فوج غائب ہے ہمیں تو کئی کو فوج نہیں نظر آرہی گاؤں کی طرف گزریں گاؤں بھی خالی ہے بینڈن ہے آگے بڑھتے جا رہے ہیں کیسل کی طرف جا رہے ہیں تو وہ بھی راستہ نہیں کہ کوئی ایک کہتے ہیں نا سناٹا اور وہ ہے تھوڑا اور آگے بڑھے ہیں تو ایک منظر اقدم سے جنگل کے اندر ان کو یہ نظر آیا جس کے اوپر اقدم سے توجہ نہیں گئی ان کی کہ پورا جنگل بھرا ہوئے جو اس نے پچھلے کئی سالوں کے اندر نا چاہے اپنے گاؤں کے علاقے کے لوگوں کو سزائیں دیمی تھی یا اب آٹومن ایمپائرز کو یا وہ جو پہلے جو دو ایمی سیریز آئے تھے وہ سب کو امپیل کر کے جنگل میں بھر کے لگایا اب ہے سب کو اس طرح باڈی کی نیچے والے حصے سے اوپر موہ سے نکالتے ہوئے جو بانس ہوتے ہیں ان کے اوپر باڈی کو لگا ایک نہیں خوفناک منظر جس کے اوپر ایک دم سے جانا وہ فوج جو تھی وہ گبر آگئے کیا کریں سلطان محمد فاتح نے کہا کہ یہ جس طرح کی چال چال رہنا یہ ڈیزرف کرتا ہے کہ اس کے ساتھ پھر ہم بھی اور طرح کی چال چلیں گے فوج آگے نہیں پڑھائی اور ریٹریٹ کا لیا اس کے بھائی کو بلایا جو کہ مسلمان ہو چکا تھا اور اس کو کہا کہ تم نے یہ کرنا ہے کہ جتنا یہ ظالم ہمیں نظر آئے تم نے یہ کرنا ہے کہ تمہیں ہم پوری سپورٹ کریں گے تم جاؤ گے اور تم جا کے اپنے علاقے کے لوگوں کو اپنی طرف لے کے آگے آٹومنم پائر حملہ کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ کرسٹینٹی اٹھے گی پھر سامنے تم ہی جا رہے ہو واپس تھرون کو لینے کے لیے ایک عادل بھائی اپنے ظالم بھائی سے تھرون دینے جا رہا ہے تو بات جو ہے وہ آئے گی تو اس طرح اس کو بھیجا اور جو لوگ ذری بات ہے اتنے ظلم میں دبے وے تھے اور فسے وے تھے انہوں نے اس کی سپورٹ کی ایونچلی پھر جب حملہ کیا رادو نے تو ویلیڈ پکرا گیا مارا گیا اس کی داستان ہے لمبی لیکن شورٹ کر کے بات کرتے ہوئے ایونچلی اس کا کٹا و سر پھر لا کے تکھایا گیا اور اس کے اندر کانسٹینٹین اوپل کے اندر اور اس کے اپنے شہروں کے اندر بھی کہ جو تمہارے ساتھ ظلم کرتا تھا ہم نے جان چھڑا لیا تمہاریوں سے تو یہ جو ساری کہانی بنی ہوئے ڈریکولا کے پیچھے اس کے پیچھے اصل داستان یہ ہے ایک مووی آئی ہے ہالی وڈ کی چند سال پہلے بلکل جھوٹ بنائے ہوئے جھوٹ کیا بنائے ہوئے ویلیڈ نے سلطان محمد فاتح کو قتل کر دیا جنگ کے اندر ویلیڈ نے سلطان محمد فاتح کو قتل کر دیا اور وہ اپنے پورے راگے نہ بھائی کا ذکر ہے نہ کسی اور کا ذکر ہے بلکل ہی کوئی اور کہانی بنا گیا اور ظاہر ہی بات ہے ہالی وڈ سے ہم اس زیادہ اور کیا ایکسپرٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کریں گے آگے ہم چلتے ہیں سلطان محمد فاتح نے ایک اور اچھا کام جو کیا وہ یہ تھا جو مشہور گرینڈ بزار آف اسطنبول ہے یہ سلطان محمد فاتح نے بنایا تھا اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ہیوز شاپنگ کامپلیکس آج کل کے دور کا جس طرح ہوتا ہے اس طرح بنایا تھا یہ پکچرز اور اس کی ڈائیگرام دا دیکھیں یہ اس کی ایک انٹرنس ہے کورڈ مارکٹ اپس اول ہیں یہ اندر اس کے لمبے لمبے سٹریٹس ہیں چھت کے اوپر سے دیکھیں یہ رائیڈ ٹاپ کے اوپر نظر آ رہی یہ اس کا ایک میپ ہے اب سمجھنے ہر سٹریٹ ایک ڈیفرنٹ چیز کی سٹریٹ ہوتی تھی کپڑے کی دکانیں ہیں یہاں پہ کروکری کی چیزیں ملتی ہیں یہاں پہ فلانی چیز ملتی ہے یہاں پہ سپائسز ملتی ہیں یہاں پہ یہ ملتا ہے اور اس کے اندر کیا تھا اس کے سٹائٹسٹکس دیکھیں سکسٹی ون سٹریٹس ہیں اس کے اندر ٹوٹل یعنی کتنی بھڑی جنہ وہ مارکٹ ہے چار ہزار سے زیادہ دکانیں ہیں آج کل بھی آج کل کا سٹریٹسٹکس ہے چار لاکھ ڈیلی وزٹر آتا ہے یہاں پہ ٹوٹلسٹ ملاک ہے یعنی ہم بھی کہتے ہیں تو وہ بھی ملاک ہے چار لاکھ ڈیلی کسٹمر جاتا ہے یہاں پہ مٹھائیوں کے دکان اور سوونیئرز اور سب کچھ ملتا ہے یہاں پہ فورٹین فیفٹی فائی یعنی دو سال کے بعد اس کی تعمیر کرنی شروع کرتی تھی فورٹین سکسٹی سکس میں اس کی جو تعمیر مکمل ہو گئی اتنا بڑا شاپنگ کمپلیکس آپ سمجھیں کہ اس دور کا دبئی مال سمجھ لیں آپ تو کتنا پیسہ کمائے گا سلطان سلطان کی جیبوں میں جائیں گے وہ پیسے لیکن نہیں کیا کیا سلطان نے وقت کر دیا تھا اس کو ہیگر سوفیہ اور دوسری مساجد کے ساتھ یہ مائنڈ میں رکھیں اس دور کے جتے بھی مساجد تھی وہ صرف مسجدیں نہیں تھی جو اورٹوین امپائر نے بنائی تھی مسجد کے ساتھ اٹیسٹ ہوتے تھے ہمامز کیونکہ نہانے کا سلسلہ ہر گھر میں تب نہیں ہوتا تھا جس طرح یہ ہے سوپ سینٹرز ہوتے تھے قریب لوگ آکے سوپ پیسے سکتے ہیں وہاں سے نا ان کے ہم اور سکولز ہوتے تھے جہاں پر سکول وغیرہ بچے پڑھیں یہ ایک ایکو سسٹم بنائی کرتے تھے ہر مسجد اس طرح کر کے بنی ہوتے تھے یہ ان کے ساتھ وقف کر دیا آج کل کے ساتھ آپ سے دیکھیں تو یہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں دبائی مال ہو گیا جس کو وائنڈ میں رکھیں کہ ملینز کماری ہوں گے ایک دن کے اندر اور کتنا کتنا آ رہا ہی وہ لیکن اس سب کچھ فیس سبریلا کر دیا کہ یہ اس کے ساتھ وقف کرائے گا تو یہی سارا آرگومنٹ تھا جس نے وہ کیس پھر کیا ہے آلتو کہنے کو طیب اردوگان کے لیے یہ ایک ایگزیکٹیو آرڈر تھا کہ بس وہ کہہ دے لیکن پروپر طریقے سے لے کے چلیں ہیں وہ اسیز کو کیونکہ پتہ ہے بیس نے شور مچانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس نہ کہا کہ کسی ملامت کرنے والی کے ملامت سے نہیں ڈرتے تو لہٰذا وہ سٹیپ اٹھا لیا اور سیفٹی کا یہ آلم تھا کہ یہ ایک بک ہے کانسٹینٹینوپل یہ ایک بریڈش ٹائٹر نے لکھی ہے کہ اتنا آلم تھا یہ والا کہ جو مرچنٹس ہوتے تھے وہ اپنے سٹالز انٹینڈڈ چھوڑ کے چلے جائے کرتے تھے اتنا اعتبار کرتے ہوئے کہ کوئی بھی چوری اور وہ نہیں ہوگا اور سفٹین نائٹی ون کے اندر ایک بہت آرڈ کیس ہوا تھا کہ بزار میں چوری ہو گئی تو اس سے اتنی معاملے میں بحث ہوئی کہ چوری ہو گئی اور اس طرح کے اتنا بہت کوئی بہت واقعہ ہو گیا ہمارے ہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ والا موجود تھا وہاں پہ کہ اس کو آج سزا ہو گی ہے کہ اس نے اتنا بڑا وہ ایک ذاتی کیا ہے یہ جو ابسٹریکٹ ہے نا جس بک کے اندر ہے یہ اصل میں اس سے پہلے وہ کمپیریزن کر رہے تھے یورپ کا کہ یورپ کے کیا حالات ہیں کہ یورپ کے اندر لاؤ لیسنس اور وہ ہیلتھ کے اور برے حالات ہیں اور یہاں پہ یہ تھا کہ ایک سوری ہوئی ہے اور شہر کے اندر ایک داستان بن گی کہ یہ کیا ہوا ہے یہ بہت بردست اور بڑے بڑے کام تھے جو سلطان نے کیے تھے اب ہم ایک ڈاک چیپٹر کی طرف آتے ہیں آٹومان ہسٹری کے اندر وہ ہے کہ ان کے ہاں ایک لاؤ ہوتا ہے جس کو بولتے رہے ہیں جس کو انگلیس کی قدابوں کے اندر ہم بولیں گے فریٹسائیڈ وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی کا بھائی کو قتل کرنا تاریخ کیوں پر ہم پیچھے جاتے ہیں سلطان محمد فاتح کے آگے پیچھے اپنی تاریخ تھی تاریخ کے اندر کیا ہوا ہے کہ جو پاور ٹیسل یہ میرے لئے اب سمجھانا بہت آسان ہے کیونکہ جو ڈراما ہے ارترل اور یہ آگیا اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی کوئی کس کو پوائزن کر رہے ہیں کبھی کوئی کس کے ساتھ کیا سیاست کر رہے ہیں اقتدار کے لیے پاور میں آنے کے لیے اور مذہب کے کھانا کھانا کی طرح مشکل ہے کہ ہرودی اگر پتہ لگے کہ زہر ملا گا ہے کھانے میں اور کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے اور پھر اس طرح ہی جو پہلے جو سٹرگل ہوئی تھی بھائیوں کے اندر جب وہ بیجیزید نے کیا تھا اور بیچ میں بھی اس نے یہ لاغ بنا دیا یہ والا لاغشت نے بنا دیا کہ جو مرے گاب اور اس نے لاغ کس طرح بنایا ہے اس نے لاغ کے اوپر ڈسکس کر کے جا کے علماء سے فتوے لیے یہاں پہ مینچن ہوئے میں ہے کیونکہ کیا ہوا کہ ڈینیسٹک رول جو ہے جس طرح یہی کانسٹینٹینوپل بک ہے اس نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پوری تاریخ کے اندر یہ اگر آپ رائٹ والا ریفرنس پڑھیں اس کو پوری تاریخ کے اندر اس نے کہا کہ یورپ سے لے کہ انگلینڈ ہو لنڈن ہو دیلی ہو ہر جگہ پہ یہ ہوتا رہا ہے اقتدار کی پیچھے قتل ہوتے رہے ہیں throughout history یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اس نے کہا کہ آٹومن ایمپائر واحد ایمپائر ہے دنیا کا جس نے اس کو ایک قانون پھر بنا دیا اس نے کیا کہہ دیا اس نے یہ قانون بنا دیا کہ جب کوئی مرے گا ایک سلطان مرتا ہے اس کے بعد جو سب سے پہلے آ کے تخت کو سمحال لے گا جو سب سے پہلے آ کے تخت کو سمحال لے گا وہ سلطان ہوگا باقی سب نے اس کا سلطان ہونا قبول کرنا ہے اور کوئی سازش نہ ہو بعد میں کیونکہ ہوتا تو یہ ہے نا کہ اس فتح قبول کر لیا بعد میں سازش ہو گئی بعد میں یہ کر لیا کوئی سازش نہ ہو سکو تو اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ اپنے ہی بھائیوں کو پھر state order کے طور پہ قتل کروائے گا اور اس نے کہہ دیا کہ میں نے اس کے اوپر جو فتوے لیے ہیں تو اس میں بہت سارے علماء نے فتوے دیئے ہیں اس کا ایک سہارہ کیا ہے جس طرح ملکہ ظاہری بات ہے یہ بات سننے میں جی دفعہ پڑھی اور سننی تھی تو مجھے بھی یہ بات acceptable نہیں لگی تھی کہ یہ کس طرح کا law بن سکتا ہے سہارے قرآن سے مل جاتے ہیں جب آپ نے کوئی بھی ایسا لینا تو مثال کے طور پر جس طرح وہ ذکر آتا ہے کہ خزر نے اس لڑکے کو قتل کیا تھا کیوں؟ اس لڑکے نے تو کچھ بھی نہیں کیا بھی لیکن کیوں قتل کر دیا؟ کہ اس کے اوپر اندیشہ ہے کہ یہ آگے جا کے اپنے مہباپ کو کفر کی روش پہ جائے گا اور مہباپ کو فتنے میں ڈال دے گا تو اس فتنے سے پہلے میں نے اس کا سبب بھی ختم کر دیا تو اس کو بنیاد بنا کے کہ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں کیا رہا ہے لیکن کیونکہ اندیشہ ہے لہٰذا یہ law ہو گیا تو یہ ایک dark law ہے جو بہت زیادہ عرصہ نہیں لیکن کچھ عرصہ رہا پھر سلطنت عثمانیہ میں یہ کچھ عرصے تک چلتا رہا لیکن ایسا بھی نہیں چلا کہ بلکل by the book چلتے رہے اس میں بھی hiccups بہت آتے رہے ہیں تاریخ کے اندر لیکن written law یہ بنا دیا گیا